اسلام علیکم دوستو دوستو یہ بارہ سو ستائیسی سوی کا ذکر ہے کہ جب عظیم منگول قبیلے کا سردار چنگیز خان اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑتے ہوئے گھوڑے سے گر کر سائے بے فراش ہوا یہ اس کی زندگی کا خلاف توقع واقع تھا شاہی خیمے میں بیٹے پوتے مشیر وزیر اور معتمد خاص سار جکائے پریشان گہری سوچ میں ڈوبی ہوئے تھے خود چنگیز خان ایک ایک درباری کا خاموشی مگر پھٹی پھٹی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا چنگیز خان لاکھوں افراد کی زندگیوں کے فیصلے کیا کرتا تھا لہٰذا وہ خود کو موت پر بھی ہاوی سمجھ بیٹھا تھا اس پر ہی کیا موقوف ریایہ کو بھی یقین تھا کہ موت سردار کے قریب بھی نہیں آسکتی اب اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں پیغام دے رہی تھی کہ وہ قانون قدرت کا ادراک کر چکا ہے دوستو یہ وہی سردار تھا جس کے جرنیل دیکھتی دیکھتے چند اشروں میں خون کی ہولی کھیلتے کھوپنیوں کے مینار بناتے ہنستے بستے شہروں اور دیہات کو ویران کر کے بیجنگ سے ماسکو تک اپنا جھنڈا گاڑ کر دنیا کی سب سے وسیع سلطنت کے حکمران بان چکے تھے یہ سلطنت تین کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی وہ ست کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج ان علاقوں کی کل آبادی تین عرب نفوس پر مشتمل ہے یقیناً چنگیز خان لیٹے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کہاں کروڑوں میلوں پر پھیلی ہوئی اس کے سلطنتے اور کہاں یہ چند گز پر مشتمل جنگی خیمہ جس میں اس کے چاروں بیٹے گیارہ پوتے مزرار مشیران بھی دم ساتھے کھڑے تھے چنگیز خان نے اچانک گیارہ سالہ بچے پر اپنی نظریں جمع لی اور اگلے ہی لمحے اس مرد شناس نے انگلی کے اشارے سے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا یہ پوتا مجھ سے کہیں بڑی سلطنت کا مالک ہوگا اور مجھ سے کہیں زیادہ بڑی عمر پائے گا اپنے پوتے قبلائی خان کے بارے پیشگوئی کرنے والے منگول سردار چنگیز خان کی وفات کے تیس سال بعد یہ پیشگوئی سائش ثابت ہوئی اور قبلائی خان اپنے دادہ سے بھی بڑی سلطنت کا حکمران بنا قبلائی خان چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تلوئی خان کا بیٹا تھا جیسے تلوئی خان اپنے باپ کا سب سے لادلہ بیٹا تھا این اسی طرح قبلائی خان بھی اپنے باپ کا لادلہ بیٹا تھا قبلائی خان سانبارہ سوپندرہ میں چین کے صوبے گنسو کے شہر جنگی میں بودھ مت کے پیروکاروں کی عبادتگاہ میں پیدا ہوا بچپن ہی سے چنگیز خان قبلائی خان کی رائے کو مقدم جانتا تھا اور ہمیشہ اپنے وزیروں کو کہتا تھا کہ میری ادم وجودگی میں سلطنت کے معاملات قبلائی خان دیکھا کرے گا چنگیز خان قبلائی خان کی ہر بات کو غور سے سنتا تھا وہ انتہائی زیرک اور باشعور تھا سیاست فلسفہ معاشرتی علوم کے ساتھ ساتھ دنیا بھار کی متعدد زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا بارہ سوے کامن میں چنگیز خان کی وسیعت کو پس پشھ ڈالتی ہوئے قبلائی خان کے بھائی مونکہ خان کو منگول سلطنت کا سردار بنا دیا گیا انہوں نے قبلائی خان کو جنوبی چین کا گورنر مقرر کرتی ہوئے اسے ڈالی سلطنت کو فتح کرنے کی ذمہ داری سونپ دی قبلائی خان کے جنگی اور قائدانہ سفر کی یہیں سے شروعات ہوئیں اس نے تھوڑے ہی عرصے میں جنوبی چین کو فتح کر ڈالا اور اپنا دارالحکومت چینی شہر سانگٹو میں قائم کر لیا جنوبی چین میں اس نے شاندار کی عامگائیں شکارگائیں اور محلات تعمیر کروائے مونکہ خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح انتہائی صفاق اور ظالم حکمران تھا اس کے دور ہی میں سکوت بغداد کا سانے ارونما ہوا جس میں آخری عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا گیا ایک اندازے کی مطابق اس نے آٹھ لاکھ افراد قتل کیے لیکن بارہ سو انسٹھ میں ہوچو کے مقام پر ایک جنگ میں مونکہ خان مارا گیا اور جنوبی قبلائی خان خاکا نیازم مقرر ہوا اور بارہ سو ایک سٹھ میں اپنے بھائی اریک بوک کو شکست دے کر خود منگول سلطنت کا بادشاہ بن گیا اس کا بھائی اریک بوک فرار ہو کر در بدر پھرتا رہا آخر کار بارہ سو چھے سٹھ میں قبلائی خان کے ہاتھ ہمارا گیا اگرچہ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں چین کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے لیکن باوجود خواہش کہ وہ چین کا مکمل کنٹرول حاصل نہ کر سکا چنانچہ اس کا یہ خواب بھی پوتے قبلائی خان نے پورا کار دکھایا اس نے نہ صرف پورے چین پر قبضہ حاصل کر لیا بلکہ وہاں ایک نئی بادشاہت کی بنیاد بھی رکھی جس سے تاریخ شعور آن کے نام سے جانتی ہے قبلائی خان کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس کا احادتہ کرنا مشکل تھا اس نے ہر ناممکن کام کو ممکن بنایا چین اور اردگرد کی علاقوں پر مشتمل قبلائی حکومت مختلف تیعذیبوں کا مرکت تھی علاوہ از ہی علوم و فنون کے نبغہ روزگار افراد کی منگول سلطنت میں جمع ہو جانے کی وجہ سے منگول بھی اپنی فطرت اور روایات تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے قبلائی خان اپنے دادا باپ اور بھائیوں کی شورت کو ناپسند کرتا تھا اس لئے اس نے قدیم منگول روایات کی حوصلہ شکنی کر کے بہت جلد اپنی مرضی کی باتیں مسلط کر دیں معروف سیاہ مارکو پولو قبلائی خان کے دربار میں لگ بگ بیس سال تک ملازمت کرتا رہا مارکو پولو نے قبلائی خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں دلچسپ باتیں تحریر کی ہیں اس کا کہنا تھا کہ قبلائی خان کی چار بیویاں اور کسیر تعداد میں باندیا بھی تھی مارکو پولو کہتا ہے کہ قبلائی خان نے ایک ایسا محل بھی تعمیر کیا تھا جس کے گرد پچیس کلومیٹر لمبی دیوار بنائی گئی تھی اس محل میں بجاک وقت ایک ہزار کھوڑے داخل ہو سکتے تھے محل کے حال میں سولہ ہزار نشستوں کی گنجائش تھی اس حال میں سونے چاندی اور قیمتی ریشمی کپڑے سے مزین کرسیاں رکھی گئی تھی شانگ ٹو میں قبلائی خان کے محل اور اس کے گرد و نواہ کو دنیا کے کونے کونے سے لائے گئے قیمتی ناجاب اور خوبصورت درختوں اور پودوں پر مشتمل باغاز سے سجایا گیا تھا آگے چل کر مارکو پولو لکھتا ہے کہ خاکان کی موجودگی میں دربار شاہی سے آدھ میل کا کسی قسم کے شورو گل یا انچی آواز میں بولنے کی اجازت نہ تھی دربار میں حاضر ہونے کے لیے ہر شخص کو سفید چمڑے کے جوتے پہننا پڑتے تھے تاکہ سونے چاندی کی تاروں سے مزین قیمتی کالین خراب نہ ہوں 1294 میں تقریباً 80 سال کی عمر میں قبلائی خان زندگی کی بازی ہار گیا منگور روایات کے مطابق اس کی چار بیویوں اور خادماؤں کو اس کے ساتھ زندہ دفن کیا گیا اس وہم کے ساتھ کہ وہ اس کی آئندہ کی زندگی میں خدمت کریں گی اور اس کی وفات کے باسلطنت کا شرازہ بکھرتا چلا گیا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ